آج کی ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں اگر ہماری گیہوں کی فصل تیس سے لے کے چالیس دن کی ہونے والی ہے اگر آپ نے گیہوں کی تھوڑا دیر سے بہائی کی ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے ہم کلے کیسے بڑھا سکتے ہیں کون کون سی ہم خادو کا استعمال کریں کون کون سی خادو کا ہم چھڑکاؤ کریں اسپری کریں جس سے ہمیں اچھی اور زیادہ پیداوار مل سکیں ہماری اچھے کلے آئیں اچھا بکا سو پودے میں حلاپن بنا رہے نمط کار کسان ساتھیوں ایس آر جے کھیتی چینل پہ آپ سبھی کا سواغت ہے چینل پہ اگر نئے ہیں تو سب سے پہلے سبسکرائب کریں کوئی بھی سوال ہو کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں نیچے کمنٹ آب سے کریں چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ ہم کون سی خادو کا استعمال کریں کسان ساتھیوں اور سرواتیوں اور سمی کھادو پہ آپ کو بھی صحیح دھیان دینا ہے اگر آپ نے دیر سے بہائی کیے تب تو آپ کو اور زیادہ دھیان دینا پڑے گا تو مالے جی آپ کی ابھی گہوں کی پسل پچیس تیس یا پینٹیس دن یا پھر چالیس دن کے آس پاس کی ہونے والی ہے تو اس سمیں ہمیں کچھ خالو کا استعمال کرنا ہوتا ہے مالکہ پہلی سچائی کے بعد ہمیں خالو کا بڑیو مٹے میں کرنا ہوتا ہے جیسے ہم یودیا وغیرہ ڈالتے ہیں تو اگر آپ کی ابھی گہوں کی پسل پچیس تیس یا پینٹیس دن کی ہوئی ہے تو ویسے ایک اچھا سمیں ہوتا ہے پچیس سے تیس دن کا یودیا خال ڈالنے کا وہ بہتر سمیں مانا گیا ہے تو یودیا کی آپ کو کسان ساتھیوں چالیس کیجی معصرہ پہلے پانی کے بعد ڈالنی ہوتی ہے یعنی چالیس کلگرام یودیا آپ پہلے پانی کے بعد ڈال دیجئے گا اچھا لاب ملے گا ہزیالی آئی کی اچھی گروت ہوگی اچھی بڑھوال ملنے والی ہے اس کے ساتھ کسان ساتھیوں اس عوستہ میں مانکے چلیئے پچیس سے پینٹیس دن کے اندر آپ کو جو ایک خاند اور آتی ہے سلفر سلفر کے استعمال سے بڑی حالاب ملتا ہے سلفر کا استعمال بھی کسان ساتھیوں آپ کو عوستق کرنا چاہیے تو جو سلفر آتا ہے نبی یا اسی پرسنٹ والا اس کی آپ کو تین سے دیکھ کے چار کلگرام ماترہ پرت ایک اڑ کے حساب سے ڈالنا ہوتا ہے سلفر ڈالنے سے پوزے میں حضا پناتا ہے پوزے میں بھوجن بنانے کیلئے پر اچھے سے ہوتی ہے پوزے میں نائٹروجن کی اپلے بلسہ کافی بڑھ جاتی ہے جس سے زیادہ ماترہ میں جو نائٹروجن ہے آپ کے پوزے کو مل پاتا ہے جو سلفر کا استعمال عباس کرنا ہے تین سے چار کلگرام سلفر آپ کو چالیس کیجی ایوزیا کے ساتھ ملا کے اجتعمال میں لائے دینا ہے اس کے ساتھ کسان ساتھ کو آپ چاہیں جنگ کا بھی بلیوک کر سکتے ہیں جنگ ڈالنے کا بھی سب سے اچھا سامن ہے پچیس سے پائیسے دن کا ہی مانا گیا ہے پہلے پانی کے بعد ہی جنگ بھی آپ کو ڈال دینا چاہیے تو کسان بھائیو جو جنگ سلفر ڈالتی ہے تین تیس پرسنٹ والے جنگ آپ کو ڈالنے ہیں پانچ کلگرام پرت ایک اڑ کے حساب سے یا پھر جو اکیس پرسنٹ والے جنگ آتی ہے اس کی آپ کو لگ بھگ آٹھ کلگرام ماترہ ڈالنے ہیں پرت ایک اڑ کے حساب سے اتنی ماترہ ایک اکڑ کھیت کے لیے کسان ساتھی پریابت ہوتی ہے آپ چاہیں تو جنگ آپ چھڑکاؤ بھی کر سکتے ہیں اسپریے بید سے بھی آپ جنگ کی پورتی کر سکتے ہیں اگر آپ چھڑکاؤ کرنا چاہتے ہیں تو چھڑکاؤ آپ کو دو بعد کرنا پڑے گا دو بعد آپ کو اسپریے کرنا پڑے گا تو پہلی بار تیس سے پہنتیس دن پر دوبارہ سے پھر سے آپ بیس پچیس دن کے بعد اس کا چھڑکاؤ کر سکتے ہیں کہ ہم ماترہ کے بعد میں جانے تو جو تیس پرسنٹ والے جنگ آتی ہے اس کی آپ کو سات سو پچاس گلام ماترہ ڈالنی ہے پرت ایک اڑ کے حساب سے یا پھر جو آتی ہے اکیس پرسنٹ والی اس کی آپ کو لگ بھگ ایک کلو گلام ماترہ ڈالنی ہوتی ہے پرت ایک اڑ کے حساب سے یا پھر جو آتی ہے جنگ آتی ہے بارہ پرسنٹ والے جس کو ہم اڈٹی اے جنگ بولتے ہیں اس کو ہم چلیٹڈ جنگ کے نام سے بھی جانتے ہیں اس کی آپ کو لگ بھگ ایک سو پچیس سے ایک سو پچیس گلام ماترہ ڈالنی ہے پرت ایک اڑ کے حساب سے اور تینوں میں سے کسی ایک جنگ کا استعمال پہلی بار آپ کو تیس یا پہنتیس دن پر اور دوبارہ سے پھر سے آپ کو بیس دن یا پچیس دن کے بعد پھر سے آپ کر سکتے ہیں اچھا لاب آپ کو مل جائے گا جب بھی آپ جنگ کا استعمال کریں چھڑکاؤ کے روپ میں اسپریے کے روپ میں تو اس کے ساتھ میں آپ کو ایک یا دو کلوگلام جو دانے دار ایودیا آتی ہے اس کو گھول کے ملاقیت کے ساتھ میں ڈال دینا ہے سنگل جنگ ملک کیول جنگ کا استعمال نہیں کرنا ہے جنگ کے ساتھ ہمیسہ ایودیا کا چھڑکاؤ کریے گا یا پھر بجے ہوئے چونے کے پانی کا بھی کسان بھائی استعمال کر سکتے ہیں تو جنگ بھی آپ کو ڈالنا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کسان ساتھ ہی ہے جو ساگری کا آتی ہے ساگری کا دانے دار جو آتی ہے اس کا بھی اپیو کسان بھائی تیس یا پینے تیس دن پر مٹی میں کر سکتے ہیں ساگری کا دانے دار دو طرح سے آتی ہے ایک آتی ہے ساگری کا جڈ پلس پلس ایک آتی ہے ساگری کا گول تو جو بھی آپ کو ملے اس کی دس گیجی ماطر آپ کو پہلے پانی کے بعد ڈال دینا ہے فیسے ساگری کا دو بار ڈالنے چاہیے پہلی بار بھوائی کے سمجھ دس گیجی اس کے بعد میں پھر سے پہلے پانی کے بعد لگ بھر تیس دن کے بعد پھر سے دس کلگرام آپ کو ڈالنا ہوتا ہے ساگری کا اسے اچھلا ملے گا اچھے کرلے آئیں گے اچھا فٹاؤ ہوگا ہے جڑو کا بکاس اچھے سوگا تو آپ ساگری کا یا پھر کوئی بھی انہیں جو گلوس پرموٹر آتے ہیں جو بھی آپ کو پسند ہو جو بھی آپ کو بھروں سے مند لگے اس کا استعمال کسان ساتھ ہی کر سکتے ہیں یہ جو ہم نے تین چار خالی آپ کو بتائی اس کا استعمال آپ کو لگ بھر پچیس سے پہلے تیس دن کے اندر کر دینا ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ آپ ان پی کے خالوں کا بھی چھڑکار چاہیں تو کر سکتے ہیں تو کسان ساتھ اس آوستہ میں یعنی تیس سے چاریس دن کے اندر ہمیں ان پی کے انیس 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 کا بھی استعمال کرنا چاہیے جس میں انیس پر تیس ساتھ نائٹروجن انیس پر تیس ساتھ فارس پرس انیس پرسنٹ اس میں پروٹیسیم ہوتا ہے جس کے استعمال سے جڑو کا بکاس کلو کا بکاس آپ کے پولے کی گلوس کافی اچھے سے ہوتی ہے ہریالی آتی ہے پولے میں ادھر بڑھوار ہوتی ہے تو آپ ان پی کے انیس 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 لگ بھگ ایک سے لے کے ڈیڑھ کلو گرام پرس ایکڑ کے در تک آپ دے سکتے ہیں بہتر سمیں تیس سے پہنیتیس دن کا جب آپ تیس سے پہنیتیس دن کی کیوں کی فصل ہو جاتی ہے تب آپ اس کا چھڑکاؤ کر سکتے ہیں بس دھیان کیونکہ اتنا رکھنا کہ جب بھی آپ مٹی میں کوئی کھارڈ ڈالے تو مطلب دو چار پانچ دن کا گعب رکھئے گا تلن سے استعمال مت کر دیے گا تو اس کے ساتھ ساتھ کے ساتھ ساتھ ہو جب آپ ان پی کے انیس 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 ڈالتے ہیں تو اس کے ساتھ میں آپ ساغرہ کا لکڑ بھی اگلاب ساغرہ کا دانے دار مٹی میں نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو ساغرہ کا لکڑ بھی آپ اس عوضہ میں تیس سے چالیس دن کی اندر ڈال سکتے ہیں اور ساغرہ کا لکڑ کی آپ کو لگ بھگ دھائی سو سے پانچ سو ایمیل مسترہ ڈالنی ہوتی ہے پر تھی ایکڑ کے حساب سے ویسے ساگری کا لیکوڈ کا استعمال آپ کو گیہوں کی فصل میں دو بار کرنا چاہیے تب آپ کو اچھا لا ملے گا آپ کو تین بار بھی کر سکتے لیکن دو بار کرنا بہتر رہتا ہے پہلی بار تیس سے پہنتیس دن پر اور دوبارہ سے جب آپ این پی کے جیرو پاونٹ چوندیس ڈالتے ہیں گبورٹ آوستہ میں بالی آنے سے پہلے تب اسی کے ساتھ میں آپ کو پھر سے ساگری کا لیکوڈ یا پھر کوئی بھی انہیں جو لیکوڈ والے گروت پر موٹر آتے ہیں اس کا استعمال کسان بھائی کر سکتے ہیں تو تیس سے چاریس دن کے اندر آپ این پی کے انیس 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 ڈالیے گا اور اس کے ساتھ میں ساگری کا لیکوڈ کا استعمال کریے گا بہت اچھا لاپ کسان بھائیوں آپ سبھی کو ملنے والا ہے اب ہم ان کسان بھائیوں کی بات کرتے ہیں جن کی ابھی گیہوں کی فصل تیس سے چاریس دن کی تو ہو گئی ہے لیکن ایک دم سے کلے کا بکاس ایک دم سے بڑھوار نہیں ہوئی ہے پودھے میں بہت زیادہ پیلہ پن ہے ملہب ایسے کسان بھائی جن کی فصل بہت ہی زیادہ کمجور ہے نہ تو اس میں زیادہ کلے آئے ہیں سنگل پودھا آپ کو نظر آ رہا ہے بہت پسلے پسلے پودھے ہیں آپ کی فصل تیس دن کی پہتیس دن کی چالیس پہنٹالیس یا ملہب پہنٹالیس دن کے اندر ہی ہے ملہب پچیس سے پہنٹالیس دن کے اندر کی فصل کے لیے بہت ہی اچھا ہم یہاں پہ ایک خال آپ کو بتانے والے ہیں اگر آپ اس کا استعمال اس کا آپ چھڑکاؤ کرتے ہیں تو بہت بڑی ہاں لاب ملے گا اور بہت کم قیمت میں آپ اس کو اپنے گھر پہ بڑی آسانی سے کسان ساتھی تیار بھی کر سکتے ہیں تو یہ آنکڑ آپ نوٹ کر سکتے ہیں یہ جو ہم فالمول آپ کو بتانے والے ہیں یہ فالمول آپ گھر پہ تیار کر کے بڑی آسانی سے چھڑکاؤ کر سکتے ہیں کسان ساتھی آپ سب سے ایک ریکوشٹ ہے کہ پلیز ویڈیو کو اگر ابھی تک دیکھ رہے ہیں تو لائک جلول کریں ساتھ میں اگر ابھی تک بھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ایسا آر جے کھیتی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دے جس سے میری آنے والی سب ہی ویڈیو کسان ساتھی آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے تو چلی وہ فالمولہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں یہ فالمولہ آپ کو تب ہی ڈالنا ہے جب آپ کی گیہوں کی پسل بہت ہی زیادہ کمجور ہو اگدم سے کلے کی کھٹاؤ نہیں ہوا ہے آپ کے پوز میں پیلہ پن بہت زیادہ ہے جڑوں کا بکراس بلکل بھی نہیں ہوا ہے پسلے کمجور پوزیں آپ کے نظر آ رہے ہیں اور آپ کی پسل پچیس دن سے لکھیں مانکہ چلیے پچاہ دن کے بیچ کی ہے تو آپ اس کو ڈال سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو کیول تین یا چار یا پانچ چیزیں چاہیے ہوتی ہے پہلی چیز یہاں پہ آپ کو یوز کرنا ہے یوریا جو یوریا آتی ہے دانے دار اس کو لینا ہے ایک کلوگرام آپ کو یوریا لینا ہے اور اس کے ساتھ میں آپ کو لینا ہے ڈی اے پی جو ڈی اے پی آتی ہے جو ہم مٹی میں ڈالتے ہیں تو وہی ڈی اے پی آپ کو لینا ہے لگ بھر دو کلوگرام اس کے ساتھ میں آپ کو ایک کلوگرام ایم او پی لینا ہے جو ایم او پی پوٹراز آتا ہے ساٹھ پرتیسٹ والا وہاں پہ اس کو آپ کو لینا ہے جو لال والا پوٹراز آتا ہے تو تین چیزیں آپ نے لے لیں سب سے پہلے ہم تین چیزوں کے بارے میں ہی جاننے تھے اس کے بارے میں کچھ ان چیزیں بھی آپ اس میں چاہیں تو ملا سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم اپنے گھر پہ ان پی کے آپ کو بنانا بتا رہے ہیں تو بڑی آسانے سے آپ اپنے گھر پہ یہ ان پی کے تیار کر سکتے ہیں تو یو دیا جس میں کسان ان صحیحو آپ سب کو پتا ہو گیا چھی آلیٹ پرتیسٹ نائٹروجن ہوتا ہے ڈی اے پی میں اٹھارہ پرتیسٹ نائٹروجن ہوتا ہے تو چھی آلیٹ äٹھارہ ملاassembar یہ نЫ پی کا ن ہے تو اس میں چال respectful فرسنٹ ہو گیا جو اس میں hertzی میو پی ہے وہ ساٹھ پرسنٹ ہو گیا اور آپ کا یو دیا ہے آپ کا نائٹروجن ہے وہ چال چالیے مdiگے تھے ہو گیا ہے بڑی آسانے سے آپ اس کا استعمال گیہوں کی فصل میں کریں گے بہت ہی زیادہ کر لیں گے جڑوں کے بکاس میں کافی تیجی آئے گی پوزے میں ہر اپن بھی آئے گا بہت اچھا لاب آپ کو ملنے والا ہے تو پچیس دن کے بعد سمان کے چلے تیس دن سے لے کے اور پچاس دن کے بیچ میں کبھی بھی آپ اس این پی کے خاطر جو آپ اپنے گھر پر تیار کریں گے اس کا استعمال کر سکتے ہیں بس دھیان اتنا رکھنا ہے کہ سبھی کا یہاں پہ الگ الگ گھول آپ کو بنانا ہے جو آپ ایودیا جو آپ ڈی ای پی جو آپ ایم او پی ان جو آپ پٹاس گھولیں گے سبھی کا الگ الگ گھول بنائیے گا اور جو یہاں پہ ڈی ای پی ہے ڈی ای پی کیونکہ آپ سب کو پتا ہوگا تھوڑا لمبا سمجھ لیتا ہے گھولنے میں تو ڈی ای پی آپ کو سرڈیوں میں ویسے بھی تھوڑا جیالا ٹائم لے لیتی ہیں کھا دے گلنے میں تو ڈی ای پی کو آپ کو ایک دن پہلے ملب چوبیت گھنٹہ پہلے آپ کو بھیگو کے رکھ دینا ہے ملب کل ڈالنا ہے تو آج ہی بھیگو دیجئے اس کے بعد میں جو ہم نے یودیا اور پٹاس آپ کو بتا ہے یہ آپ اس دن بھیگو کے یوج کا سکتے ہیں بہت بڑی حال آپ دیکھا گیا ہے بہت اچھا دیجٹ اس کا آپ کی فصل پر دکھائے دے گا بہت اچھی ہریالی آئے گی جڑوں کا بکاس اچھے سو گئے تو اگر آپ کی فصل پی لی ہے زیادہ آپ نے چاہے زیادہ پانی لگا دیا ہوئے کچھ بھی ایسی سمجھ سیادہ ہی گئی ہو تو زیادہ پانی سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو جڑے ہوتی ہیں وہ کافی تاناو میں چلی جاتی ہیں جڑوں کا بکاس رکھ جاتا ہے جڑے جو مٹی میں خاد ہوتی ہیں اس کو صحیح سے لے نہیں پاتی ہیں تب ہمیں چھڑکاو بھی سے ہی اس کے پورتی کرنی ہوتی ہے تو ایسی کنڈیسن میں کسان ساتھی اس نپک کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ میں آپ چاہیں تو ساگر کا بھی ملا کے ڈال سکتے ہیں آپ چاہیں تو جو جنگ آتی ہے بارہ پرسنٹ والی جو ایڈیٹی ہے جنگ آتی ہے اس کا بھی چھڑکاو کر سکتے ہیں تو اس نپک کے ساتھ میں آپ چاہیں تو تین سو سے چار سو ایمل جو ساگر کا لکڑ آتی ہے اس کو بھی ملا سکتے ہیں اس کے ساتھ میں آپ جو آتا ہے کسان ساتھیوں جنگ آتا ہے جو بارہ پرسنٹ والی جس کو ہم ایڈٹی ایڈ جنگ یا چیلیٹڈ جنگ بولتے ہیں اس کو بھی آپ ملا سکتے ہیں کیونکہ اس میں فاس پورس ہوتا ہے تو فاس پورس کے ساتھ ہم 33% والے اور 21% والے جنگ تو نہیں ملا سکتے ہیں لیکن جو چیلیٹڈ فارم میں جنگ آتی ہے جو ایڈٹی ایڈ جنگ آتی ہے 12% والی اس کو آپ ملا سکتے ہیں 120 سے 150 گرام آپ یہ جنگ 12% والی ملا لیجی اور 300 سے 400 عمل ساگرد کا لکڑ بھی ملا سکتے ہیں بس ابھی کوئی الگ الگ گھولنا ہے اس کے بعد میں ایک ساتھ آپ پر جو کر سکتے ہیں بہت بڑی حل آپ دیکھا گیا ہے بہت اچھا ریڈٹ آپ کو ملنے والا ہے تو 30 سے 40 دن پر یہی سب کاری آپ کو کرنے ہوتے کی سانسات کے ساتھ سچائی پر بھی دھیان دیجئے گا سمجھ سمجھ پر سچائی کرتے رہیے گا تو آپ بھی گہوں میں جیدہ کر لیں جیدہ پھوٹا ہو لے پائیں گے اور آپ کے بھی گہوں میں زیادہ پیداوار نشیتھی مل دائے گی ویڈیو پسند آئے ہو لائک جلول کرنا چینل پر نئے ہیں تو پلیز سسکرائب جلول کریں دھنے والے